اور جس سے ہم ہر فن کے جاننے والوں کی تقلید کرتے ہیں اور ان پر اعتماد کرتے ہیں دین میں بھی ہم اعتماد کی راہ سے چلتے ہیں جس سے تقلید گا جاتا ہے اسے مارا اختلاف نہیں اختلاف اگر ہے تو شخصی تقلید میں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی صراحت کے ساتھ اختلاف آدھا ہو جائے گا اس وقت مقبل دین اور غیر مقبل دین اپنے اپنے دائروں میں ان مسائل پر اختلاف کرتے ہیں ان کا الگو شدی سورتی جاتا ہے میں ہمیشہ کوش کی ہے کہ ان مسائل میں شلک فرنک کی جائے نظمی استعار کی جائے تقلید کا کوئی بھی منکر نہیں اور یہ فرد کی آواز ہے اس انکار نہیں کنا سکتا اور جیسا کہ حافظ ابن عبدالبار یہ کہا کہ لن تختالف علماء اس میں علماء کا کبھی اختلاف ہی نہیں گا تو ہم تقلید کو موضوع اختلاف نہ بنائیں اگر بنانا ہی ہے تو تقلید شخصی کو تو تقلید شخصی کے اعتبار سے بھی تقلید شخصی کے اعتبار سے بھی ایک ہی مسئلے میں ایک آدمی کی طرف لوٹنا اور اسی کی طرف برجو کرنا اس میں حصولاً صرف محتضلہ کا ان کر رہا محتضلہ کہتے رہے کہ ایک ہی کی طرف برجو نہیں کرنا چاہیے تو خیر یہ ان کی بات ہے اس وقت میں محتضلہ کا عدد نہیں کر رہا لیکن میں اس طرف توجہ کہ ایک بڑا جیلید قضل مہدست میں وقت میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جب عبداللہ بن مسعود کا فیصلہ آ جائے میں اب پھر کسی اور ترکھ نہیں کرتا یہ الفاظ خود اشارہ کر رہے ہیں یہ تقلید شخصی بھی جائز ہے اور ایک مقام پر ایک جیلید کا صحابی کہتے ہیں انتے کوئی مسئلہ پوچھا گیا ان کا جواب حضرت عبداللہ بن مسعود کے جواب سے مختصر تھا تو انہوں نے کہا جب ان کو پتایا گیا کہ ان کا جواب آ رہا اور آپ کا جواب آ رہا ہے تو انہوں نے کہا جب یہ اتنا بڑا عالقوں میں موجود ہے تو یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تمام مسائل میں ایک ہی رجوع کیا جائے تو یہ کوئی عب نہیں جب اس کے لئے ہمیں ان عدوار میں شہدت مل گئی تو آج ہمیں چاہیے کہ مقلدین اور غیر مقلدین اپنے اختلافی فاصلوں کو وسیع نہ کریں اپنے فاصلوں کو زیادہ نہ کریں جہاں تک الفاظ کی رائد کا طلق ہے کہیں کہ مقلدین جو تکلیب کرتے ہیں جب وہ تکلیب کو اتباع کے معنی میں رہتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ ہر بات میں ان سے دور اختلاف کریں اور تکلیب مطلق کے جب ہم بھی قائل ہیں تو ہم لفظ تکلیب پر کیوں اعتراض کریں اگر آت تکلیب شخصی کا تو تکلیب شخصی کے لئے ہمیں جرید قدر صحابہ کی تعاید بھی ملتی ہے کہ لا تحصالوں نہیں تو مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھو جبکہ یہ اتنا بڑا عالم تو ہمیں موجود ہے تو تمام مسائل میں ایک ہی عالم تو موجود کرنا اس سے ہمیں صحابہ کرام نے منع نہیں کیا ان کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور پھر اس طرح سے دلاتا ہوں کہ حضر لقمان علم میں دانش میں اپنے انتظر میں بہت اونچی حسیر میں تھے انہوں نے نصیت کرتے ہوئے کہا وَتَّوَيْ سَبِيلَ مَنْ عَنَا بَعَلَيَّا اے مخاطب تو پہر بھی کر صحبی تو جو میری تر جو کہ تو اس کی طرح بھی کر کسی اصول پر مقلب دین نے اپنی تقریب کی اثاث رکھی ہے اور یہ دعویٰ کرنا اسی اگر 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 کی طاوتی کہ ہم دن رات اللہ تعالیٰ یہ نہ مانگتے الہ سراط المستقیم سراط اللہ زینہ انہم تارہن راہ ان لوگوں کی جن پر تُو نے انہم کیا ہم یہاں کہہ سکتے تھے کہ اے نصرات مستقیم سراط النبی بات کافی ہو جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا یہ نہیں تم نے یہ کہنا ہے سراط اللہ زینہ انہم تارہن ان لوگوں کی راہ پر چلو جن پر اللہ تعالیٰ کا انہم ہوا اور انبیاء کے علاوہ بھی تھے تو انبیاء کی پہر بھی اس لیے کہ ان پر خدا کی طرح حکم اور ان کی نصر موجود ہے اور انہم تحلیم کی پہر بھی ان مسائل میں جن مسائل میں ہمیں کتاب و سنت کا حکم خیصہ اپر نہ ملے اور اس میں ایچہ آتی ضرورت ہو اس میں دو دائرے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ایک تو پہر بھی ان مسائل میں کرنی ہے جو منسوس نہ ہوں یا سنت تو وہ بظاہر متعارض ہوں اور جو ان میں بھی یہ تقریب اپنے امام کے کول کو وہ پیغمبر کے کول کی فرابط سمجھتے ہیں نہ ماذا اللہ جو شخص کول کو تمہیں ہوسکے اس لئے اللہ تعالیٰ جلللہ شانہ انہیں نبی کو مبعوث کی علیل بانکس کہ اللہ لہر مشروع ہوتا ہے انہیں کوئی چی اور جس کی بھی اطار ہو شرط کے ذات مشروع ہوتا ہوگی کہ کتاب و سنت بھی کوئی نص اس کے خلاف نہ ہو ان کلیمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں طبقوں کو بات سمجھنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے اور جہاں پہ کارفات کی رہت کار علوک ہے وہ باہنی خیر سکالی کے لیے اور کچھے کی بیٹرنس رہنے کے لیے ان کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں اس وقت امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے توڑنے کی نہیں اور اگر سکھی خلافات کی منابراہ بھی امت محسن مشروع میں بڑھ جائے تو پھر تکلیب جو ہے وہ ایک زبا کا نام ہے راہِ آبا راہِ تکلیبِ شخصی یہ ہے کہ اسی ایک شخص میں حق کو محصول سمجھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمام عالم میں پھیلی ہے اور آپ کے اشادات سارے جہان میں پھیلے ہوئے ہیں اور دین ایک جو فرمی بلکہ کئی منزلوں میں آکر مرتب ہوا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی تھی جو پہلے بھی بات میں وہ منصوب رہی تو دین کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ہوئی اور علم کے کئی مدارج بتاہ کر کے ہوئی اب ہم حضور کا علم جب پورے جہان میں پھیلا ہوا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور امان اپنی اپنی سمجھ اور اپنی اپنی دانش اور اپنی اپنی اتحار کے ساتھ حاصل کیا اس میں یہ سمجھنا کہ اب حق ایک ہی شخص میں محصور ہو گیا ہے یعنی صرف ایک ہی عنوان ہے اس کو کیا ہم حق اور سچا ہی کہہ سکتے ہیں تو اس میں اشتبا ہوتا ہے کہ اس نے مجتہ حید کو ایک ایسے درجے پر پہنچا دیا جو رسالت تو نہیں لیکن رسالت قریب قریب اس لیے احتیار میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے شریف رسالت ہوگا جب اس کا عقلہ نہیں تو شریف رسالت تو نہیں ہوا لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کسی مجتہ کے بارے میں یہ نہ سمجھ جائے کہ وہ شخصی طور پر شخصی طور پر خدا کی طرح سے ہمارا پیشوہ مقرر ہوا ہے جیسا کہ فقہ حنفی میں آپ دیکھتے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں کہ امام ابو حریفہ کی طرف اس کی نصوت ہے اور امام ابو حریفہ کے نام سے ان کو ہنفی بھی کہا جاتا ہے دیکھیں اس میں کتنے مسائد ہیں کہ جن میں امام ابو حریفہ مطالعہ کی بات نہیں بلکہ شورائی طور پر صحیح صرف فقہ حنفی کا امام ابو یوسف اور امام محمد یا امام زفر یا کسی دوسرے امام کے قول پر ہوا تو جب فقہ حنفی میں بھی کتنی بڑی کنجائش ہیں اور اس کے بعد امام تعوی اور ترخی کا جب دور آیا دونوں نے بھی مہتحد مطلق تو امام ابو نیوہ کوئی مانا لیکن مہتحد منتظر کا درجہ میں وہ صاحبین کو اور امام تعوی کے دودھے گیتوں کو لیتے رہے اور خود بھی یہ امام آہل علم جو تھے وہ اصواب ترجیح میں اور اصواب تخریج میں اپنے پیلے کا نمائع ہوئے مہتحدہ مہتحدہ